آج ہم لوگ کیا کیا کریں گے ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں اور ہزار پر میں ہفتے پیش پک کردم کہ بے شما زنگ نہیں جانم میں تصمیم گرفتاں بے شما زنگ نہیں جانم ولی امروز شما متاسفن خودت آمدید کالم حس دریافت کردن دریافت کردن دریافت کردن یعنی ایکسپلور اور گیٹ اس مائنوں میں آتا ہے رو میشے رو گویل میشے اگر یہ گویل ہوگا تو وہ گویل بنے گا نا دوبارہ بلنا خانم صاحبہ گویل آپ نے لکھا گویل جو ہے وہ گویل بنے گا سپوکن میں تو یہ گویل جو سیغہ ہے اس کا آرے موندال والا نہیں آئے گا نا شو می گویل ہے نا ہاں جی یعنی یاد جو ہے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مثال کی طور پر یہ می گویل ہے ایک لفظ ٹھیک ہے می گویل تو اکثر گول چال میں کیا غائب ہو جاتا ہے واو تو یہ کیا بن جائے گا می می اور یہ بھی پورا غائب ہو جاتا ہے کیا بن گیا می گان می گان صحیح تو گویل را رو بن گیا می گویل کیا بن گیا می می گان ٹھیک ہے صحیح اور گویل جو ہے وہ گویل بن جائے گا آرے حرف اضافے کسے کہیں گے حرف اضافے بزرسل نہیں حرف اضافے بھی شئر پرپوزشن آج ہمارے پاس میں یہ کھامرین داری ہوں اور آپ کو یہ سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اس کو ذرا اپلوگ کریں یہ الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا لکھا ہے بے از با در تو یہ در کا مطلب بھی ہوتا ہے میں اور تو یہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے میں جس طرح اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ ہم کلاس میں ہیں تو کیسے کہیں گے ما کلاس ہسن در کلاس ہسن یا تو یہ کلاس ہسن اب ذرا یہاں پر آن لائن کلاس میں یہ الفاظ پہلے آپ لوگ اپنے پاس لکھیں یہ والے اب ذرا ہم لوگ کرتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہ ہے یہاں پر ہم لوگ حضیفہ سے شروع کرتے ہیں حضیفہ اچھا یہ رہے ان الفاظ کے ساتھ من یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سے بارہ یہ را بے بہم آ یا نہیں لوگ دیکھرے ہیں تختیرہ گوھر کریں من سارا من سارا رو در خیابان دیدァ صدق مینجس سارا خیابان میں دیکھا مطلب سڑک پہ روڈ پہ گلی میں دیکھاا خیابان راہت خیابان بدر صدق صدق تو اچھا اس کے بعد باری ہے اگر یہ حمید اس کو کیا آنا چاہیے تو دیروز مادر سارا چھپ چھپ نہیں آپ نے کل سارا کی والدہ کو را کا مطلب ہوتا ہے کو تو دیروز مادر سارا را کو جا بیدید کل تم نے سارا کی والدہ کو آپ نے کہا دیکھا تھا دیدی یا دیدی دیدی ارے دیدی درست اگر یہ حمید دوبارے من یک سنگ برخانے ام دارم یا دوشتم دارم مازی کا کچھ نہیں لگا ہوا میرے پاس ایک گھریلو کتا ہے ٹھیک ہے یہ والا او امشب آج رات او امشب او امشب دیکھیں یہ با نہیں ہے یہ کیا ہے بے ہے بے او امشب بے خانی اللہ کیا ہونا چاہیے شہزاد نا آمد آمدن سے آمد نا آمد آمدن ایک ایسا لفظ جس میں یہ علف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے تو او امشب خانی اللہ نا آمد الان نبت احتشام من دوست تو دیشب سینما منفی ہے ٹھیک ہے اب ذرا بناو اتشام کیا ہونا چاہیے من دوست تو بہت دیشب نہیں ہوگا من دوست تو میں نے تمہارے دوست کو من دوست تو را دیشب سینما میدی کاؤس کو در سینما خوش آمدید آقای آن برید موجا در سینما ندیدم من دوست تو دیشب در سینما ندیدم الان آقای شہزاد این کتاب این کتاب را میں نے اس کتاب کو از سوزن سوزن سے میں نے یہ کتاب سوزن سے لی خانم سائما تو امشب یہ بلا تو امشب تو امشب از خانہ سوزن آمدی تو امشب از خانہ سوزن آمدی کیا آج تم سوزن کے گھر سے آئے در نہیں ہوگا آمدی کہہ رہے نا حسیفہ از خانہ سوزن آمدی رب سمید foods من و دوستم فردا یه بلان من و دوستم فردا من و دوستم فردا را نیویارک من و دوستم فردا نیو یارک یا بے نیو یارک بے نیو یارک بے نیو یارک بے نیو یارک رفتیم رفتم نا رفتیم من بردوستن بے نیو یارک رفتی میں اور دوست گئے ٹھیک ہے اچھا یہ بڑا مشکل سا جملہ ہے یہ مریم سے پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں مریم کیسے بناتے ہیں انفل انفل کیا آنا چاہیے خانم مریم جی اسلام علیکم سلام بہلے خانم مریم انفل یا سر ایمپیریٹیو ہے تو با آئے گا اور انفل جی دیدن کا وہ بنے گا کیا کیا آئے گا ان میں سے انفل با دیدن سر با آئے گا نا اگر ایمپیریٹیو ہوگا تو نہیں وہ تو آئے گا وہ تو دیدن سے بین بن گیا نا دیدن سے بین جی 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 دیدن سر یہ ہے نا یہ فلم دیکھو کمانڈے نا انفل کیا ہونا چاہیے ان اس فلم کو دیکھو تو کیا ہوگا انفل اس فلم کو دیکھو درست اچھا من ہر روز خانوں میں کون ہیں ابھی ہمارے پاس ہاں آگے عبدالسلام بھلے من ہر روز من ہر روز با آتو بوس دو روز درشہر رف دیکھیں من ہر روز با آتو بوس ہر روز آئی گو بائی بس با اتو بوس بے شاہد بے شاہد آگے کیا ہوگا عبدالسلام مرم کیا ہونا چاہیے رفتم نی نی هر روز جاتا ہوں کیا ہوگا عبدالسلام مرم من ہر روز با آتو بوس راکت بشاہد نی نا مرم 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 نا شماری تیلیفون ماستر جی سر یہ تھوڑا مشکل ہے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں اشتباہ کسے کہتے ہیں اشتباہ 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 کہتے ہیں غلطی ہو ٹھیک ہے مستیک شمارے میں نے اس کا فون غلطی سے اس کے فون نمبر غلطی سے لیا شمارے تیلیفون ہے او او اس اس کا ٹیلیفون نمبر تو کیا ہونا چاہیے شمارے تیلیفون ہے او او را اشتباہ گریفتن میں نے غلطی سے اس کا نمبر ڈائل کیا شمارے اشتباہ گریفتن گریفتن اچھا الان نوبتیں کی ہے لیلہ ہے کلاس میں لیلہ یا شگفتہ دونوں میں سے ایک رومان دیکھو ذرا لیلہ یا شگفتہ جی سر بلے خانم شگفتہ من تام دردارش کو نہ دیدام تو دیدیش من تام من تام دردارش کا نہ دیدام تو دیدیش میں نے تام کو یونیورسٹی میں نہیں دیکھا تو دیدیش شین اس کے لیے آرہا ہے اس کو کیا تم نے اس کو دیکھا خانم مریم یا سر از الام خانم مریم این را بے سازی این جملے فنجان قہوے ات سار اردو میں بتا دیئے گا نیرہ فنجان قہوے ات از این جو برداشتن کہتے ہیں اٹھانے پر اس کا جو بلے مزارے ہوتا ہے اگر یہ آن بردار ہوتا ہے برداشت فنجان قہوے ات را اس انجا نبردار نہیں اس نے مصمت جملہ کہا ہے نیگٹیب نہیں ہے بردار ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں بے نہیں آئے گا استثناء بردار پہلے سے آپ نے برداری کہنا ہے فنجان نبردار جواب بے دے جواب دے سے میں نے کیا بنا دیا بے دے بنا دیا ٹھیک ہے آپ کے پاس دس منٹ ہیں اور اس کو بنایا ہے اگر کسی نے آن لائن مثلا اگر سوال داری میری آن لائن لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ سوال پوچھنا ہے لطفان آج بے زاون فورسی بے فورسید میں نے کہا دارزاون فورسید فورسیدن کا فورس تھا تو میں نے کیا کہا نا بے فورس کر دیا اس کو پوچھیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ گوفتن ایک مستر ہے مین ورب انفینیٹیو ہے اس کا ماضی کیا ہوگا نون اڑھا دیں گوفتن لیکن ہم نے اس پہ جانے گو گو ہاں وہ کیا کہتے ہیں اس کا مزار ہے یہ تو رٹنا پڑے گا یادتے ہیں اس میں اگر آپ بے لگا دیتے ہیں بے گو ٹھیک ہے نگو بولو نا بولو امری جملے میں مزارے کے ساتھ بے یا نا لگانے سے مزارے میں بے یا نا لگانے سے امر بندہ ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں نا اردو میں بولیے یہ تو بے گو نگو واو کے ساتھ ہوگا تو ہم اس کو کہتے ہیں بے گوئی یا بے گوئید کیونکہ شما کے ساتھ یاد لگتا ہے نا سیہاں تو نگو نگوئی نگوئید مثال کے طور پر لفظ ہے کن اگر کردن تھا نا کردن سے کن بنا اگر میں کہتا ہوں کرو تو کیا ہو جائے گا کن سے پہلے بے لگے گا نا مزارے بے کن اور اگر نا کرو نا کن سو جاؤ بے خواب نا خواب نا خواب دے دو بے بے نا دو نا دے پہچانو بشناس نشناس کسے؟ رائے گان ہاں نون کے ساتھ رائے گان نیشناس بس یہ ہے اچھا اب چونکہ ہم لوگ ابلی جملہ نا مخاطر والے سے بیسک ورک تو یہ ہے پورا یہ جو ہے یہ پریزنٹ فارم جس کو آپ فارسی میں کہتے ہیں بولے مزارے سرے وقت سرے وقت ٹھیک ہے؟ اب مجھے کہہ رہا ہوں کہ گاڑی موشین اے جارے بے کون موشین اے جارے بے کون کردن کا کون ہے؟ موشین اے جارے نہ کون آئی سمجھیں؟ چیزی کا مطلب کتاب دمبلے موشین بے گار موشین گاڑی کے پیچھ جاؤ دمبلے موشین چیزی کا مطلب کوئی چیز اوبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے تہارت بے کون کیا چیز؟ استراحت بے کون استراحت بے کون اور نکون شناسے یاد ہیں شناسے شاید بھول گئے ہوگئے انہوں نے بتایا تھا نا زمائر کے شناسے ہوتا ہے ہاں چھوڑا سا اس کو کر لیجئے گا اب ایک چیز آپ نے کرنی ہوگی جس طرح ہم لوگ نہیں کہتے فارمل انداز میں رسمی انداز میں کیے کریں کیجئے تو کیجئے کے لئے تو ہم شما کے لئے اس کا سیغہ آپ کیجئے جس طرح ہم نے کون تھا نا تو شما کونید ہو جائے کون تو تھا ہی نا بے کون نہ کون لیکن اگر مجھے کہہ رہا ہوں بے کونید ہو جائے گا بے کونید یہ ید لگ جائے گا خودِ ہاں تعرف کروانے کے لئے لفظِ مارفی کردن مارفی کردن ہاں ہاں تو کیسے بنائیں گے ہم نے خود پڑھا بھی تھا پچھلی کلاس میں خود ہاں خود پڑھا بھی تھا خود تو ہو گیا خود شناس ہو گیا نا کیسے کہیں گے اپنے آپ کو پہچان ہو خود خود را بشناس خود را بشناس یا خودت را بشناس خود تو را بشناس ہاں چاند جملہ ہا را ساختم آلی آلی خیلی آلی ان جملت چیئے تو حق را بشناس تو حق را بشناس ولی ممکن نیستو انجا پاکستان بڑا مکن زبان فارسی را بدان زبان فارسی را بدان درخانه بخوابید درخانه بخوابید درخانه بخوابید درست در مدرس استراحت نکون آلی خیلی آلی برائے من گل بگرد یعنی برائی من گل بگرد یعنی چین اچھا میرے لئے پھول ڈونڈو چل جائے گا چاپ جی کے پاری من گل بگار درست ماشین را بطفل نہ دے ماشین را بے کودک کودک دی میں نے بھی جانا بنائے ہیں گر تو خستہ ہستی استراحت کن آہ اگر تو خستہ ہستی استراحت کن درست گر تو مسلمان ہستی فکر آخرت کن آہ درست اگر تو خستہ ہستی بخوابت پیچلے گا نئی بخوابی 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 اچ مشکل نہیں من شما قلم دادم من به شما قلم دادم اچھا چلو سایی آگے من هر روز دو ساعت استراحت میکنم من دو ساعت استراحت میکنم خیلی خوشبخت هستیم آہا آوائی یہ خواب کی بات ہے سر اچھا اچھا درست یعنی آہ صحبت خیالی صحبت خیالی صحبت خیالی حض اچھا امری جملے ہم نے بنانے تھی اس میں خارموش کردام آہ درست سائمہ خانم صاحبت جی اسلام علیکم آہ پہلے خانم صاحبت اجارے کردن خانہ شمارہ اجارے نکنید خانہ شمارہ اجارے نکنید درست ہے خود استراحت کردن حضر از همیشه استراحت کردن همیشه آرام کردن رہنیسی بچو درست اگر برداشتن درست کتاب من را از میزه شما برداشتن کتاب من از میزه شما بردار درست خود پیدا کردن گوشی من را پیدا بکن گوشی من را پیدا بکن درست خابیدن ای بچه بخابی بچه بخاب، درست بخابی، درست ہے اُس که بعد؟ دادن دفترش راہ بیمان بیدے دفترش راہ بیمان بیدے دفتر کیا ہوتا ہے نوٹ بک کپی ریجسٹر ٹھیک ہے اس کے بعد دانستن یہ مجھے لگتا ہے میں نے دوسری رکھا چلے میں بولتی ہیں معلومات ہے خفیہ دولتی راہ نہ بیدان نہ بیدان نہیں ہوگا نہ دان ہوگا نہ دان یہ آج ایک نئی شخص کو جو میں آپ لوگوں کو مدارک کروا رہا ہوں اس میں ان آغا اب ہمارے عدب کی طرف طرف عدب بھی آئی عبداللہ انساری فاجہ عبداللہ انساری یہ گیارم صدی کے ایک وہ ہیں پارسی سوفی شاعر ہیں اور افوانستان کے صوبے حراف جو اس کسی زمانے میں خوراسان ہوا کرتا تھا افوانستان اس کے ہیں انہوں نے بہت چیزیں لکھی ہیں اور سب سے اہم کتاب جو ان کی ہے بک آف سپلیکیشن کے نام سے ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب ہے کشف الاسرار کا تصwith The Unwelling Secrets کے نام سے ہے اور اس کے بعد اس آمنگ ہوگی اپ کمپیت سوپی کفیس اچی جیسیس کے نام سے ہے اور وہ قرآن انہیز بنید ٹئیمی تھی سیرل تائمز ان ٹین Abgولیومز تو یہ خزانے جو ہیں یہ صرف اور صرف اس میں ہی ہیں لیکن اچھا یہ اصل میں تھے ایییی بھوانستان میں جو ہے انہوں نے ان کی مناجات جو ہے مناجات نامہ جو ہے بہت مشہور ہے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ ان کے پاس دنیا جہاں سے ہاں تہائیب آتے تھے لیکن آج تک وہ انہوں نے خود اپنے استعمال میں نہیں لائے اور لوگوں کو تقسیم کر دیتے تھے تو ان کی یہ چیزیں بہت اگر آپ کو یہ کتابیں نظر آ رہی ہیں اصل میں ایک بڑا مسئلہ یہ کہ تہیکیب کا اور علم کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہونا بھی مسئلہ ہے بہت زیادہ ہو جانا مثلا یہ جو چیزیں یہ لوگ لکھتے ہیں میں نے شاید آپ لوگ کو بتایا ہوگا کہ نہیں سپین فرانس اور اٹلی کا جو اورکسٹرہ ہے وہ بہت مشہور ہے دنیا میں سپین فرانس اور اٹلی کا اورکسٹرہ ہے جو ایک اور ہے آپرا یہ جو موسیقی کی قسمیں ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ان چار ممالک میں جس طرح فرانس کا ایک بہت مشہور وہ ہے کنڈکٹر ہیں جو آپرا پلے کرتا ہے اس نے بہت سارے فارسی شاعروں سے لیا ہے اپنی آپرا کے لیے جو مباد ہے اس سے لیا ہے بلکل اسی طریقے سے میں اس کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا کلاس سیون کی جو بک ہے ہسٹری کی جو اس وقت پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے کیمرچ کے سکولوں میں اور سیون بھی پڑھائی جاتی ہے ایٹ میں بھی پڑھائی جاتی ہے اس میں اس کا لکھا ہوا تھا سراجی دولہ کا لکھا ہوا تھا ہاں ہندوستان میں جب فرانسیسی اور برطانوی لوگ آئے ہیں اور آہستہ آہستہ جب انہوں نے اپنے قدم جمعانہ شروع کیے تو انہوں نے خط لکھا سراجی دولہ نے ان کو فرانسیسیوں کو اور برطانیوں کو کہ آپ اس جگہ پہ تعمیرات نہیں کر سکتے یہ جگہ آپ کو چھوڑنی پڑھے تو وہ جو چلے گا ہے فرانسیسی برطانوی لوگ نہیں گئے پھر ایک جب ہوئی پھر سراجی دولہ کے بارے میں مختلف ہوا ہے بہت ساری کتابیں لکھی گئیں کچھ ہندوستانی اس نے لکھی ہیں رائٹرز نے کچھ انگریزوں نے لکھی ہیں جس میں اس کے فرسے میں کہتے ہیں زد و نقیز صحیح اور غلط معلومات ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا نہیں بلیک کول کے نام سے کمرہ بنایا تھا کہ اس میں اتنا ظلم ہوا نیچے ایک لائن میں آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایک لائن دکھی گئے رائٹر نے جو تھے خود انگریز ہیں کہ وکیٹ سراجی دولہ واس نوٹ ای بیری گوڈ رولر وکیٹ سراجی دولہ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہوں تو وکیٹ آپ ہوئے یا میں ہوا ایک سوچنے والی بات ہے نا میں ہوں گا میں آپ کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہوں تو تاریخ کی کتابوں میں آپ یہ دیکھیں کہ بچہ کیا پڑھ رہا یہ آپ کو سوچی سنائی بات نہیں بتا رہا آپ خود اس کتاب کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے ایک سوچنے والی بات ہے ٹیکنیکی کہ وکیٹ میں ہوا اچھا پھر تاریخ کی کتاب میں تو آپ سوالی نہیں پیدا اگر کوئی وکیٹ بھی ہوتا ہے تو استعمال نہیں ہوتا اس طرح کی جتنی بھی کتابیں ہیں یا تو وہ صفحہ حسنی سے مٹ چکی ہیں یا اس کو منظر عام پہ نہیں لائی جاتا اور اب وہ اگزیسٹ نہیں تھے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً لگ وقت چالیس سالوں سے عبانستان میں کئی قسم کی وہ جنگیں ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں بچی ہوں علاقی هر که تو را شناخت علم مهر تو افراخت هر چی غیر از تو بود بینداخت آن کس که تو را شناخت موسیقی 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 ای ظاہر بی صورت و ای باطل بی سینت ای حی بی زلت ای مؤتی بی فترت و ای بخشنده بی منت ای داد دی رازها ای شنو دی آوازها ای بین دی نمازها ای شناس دی نامها ای لسان دی گامها ای مبر را از اوائق ای مقلع بر حقائق ای مهربان بر خلائق اوزرهای ما بپسیر که تو غنی و ها فقیر و برعائمهای ما مگیر که تو قبیر و ما حقیر از برد خطا آجد زلت و از تو اتا آجد رحمت الاغی اسپیش خطر و اسپس راہم نیز دستم کی جسطور پناہم نیز الاغی اب آپ یہ دیکھیں شاعر کے وزن کو اس چیزوں کو دیکھیں اس پر غور کریں اس مصرے پر نگاہ کنیز دستم دستم مطلب دستما دستم گیر یہ گیر کہاں سا ہے یہ ربطن سے لیکن قائدہ کس چیز کو ہٹائے گئے بگیر کو ہٹایا ہوئے لیکن ہاتھ ہاتھی ہے تو یہ چیزیں اب آپ کو بہت پتا ہونی چاہیے یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے دستم بگیر کہ جسطور پناہم نیز کھران کہتے ہیں کنارے اسی لئے غزہ کی پٹی کو کہتے ہیں کھرانے باختری اسی لئے اس کو کہا کہتے ہیں کھرانے باختری ٹھیک ہے کھران ہیچ کرام نیست و سر حقیقت تون بر ہیچ کس آیام نیست اداویت کن بر ما رہی کبیت رسال یہ دعایت بے کون کون کر دیا یار زراح راست نشانی خواهم الان دوبارے نگواہ پھونی کہ نشانی نشانی یعنی میں چاہتا ہوں آپ مجھے راہ راست پر چلائیں دکھائیں لیکن یہاں پھر ایک چیز غائب ہوں گی می خواهم می ہٹایا ٹھیک ہے آپ کو مگلی کے قبرستان میں یہی چیزیں آپ کو قبروں پہ بے کس بھوپے اس طرح مختلف رہوانے مختلف شیر لکھوائے میں اپنے اپنے پیاروں کے بھی فارسی میں نشانی خواهم نشانی خواهم باز بادی آب و خاک جانی خواهم از نعمت خواب چو بحر مندم کردی نشاک و ساریت زبانی خواهم ایلاغی ایلاغی ای کریم که بخشن بی اتا دیو ای حکیم که بخشن بی خطا دیو ای احادي که لرزات صفات بی حمتا دیو و ای خالق که را نما دیو ای قادر که خدا بی را صفات بزات اللہ زادخ و بصفات اللہ کمال خود و بعزت جلال خود و بعظمت جمال خود که جان مارا صفاول خود دے دل مارا ہوای خود دے دل مارا ہوای خود دے بے دہ کو پھر ہٹایا گا ٹھیک ہے؟ اللہ نگاہ کو نہیں ہوا کہتے ہیں سپورٹ کرنا کسی کو مدد کرنا اسی لئے سپورٹر کو تماشائی جو ہوتے ہیں اس کو یہ لوگ ہواداران کہتے ہیں سپورٹرز کو کیا کہتے ہیں؟ ہوادار یا ہواداران سر یہاں ہوا کا مطلب وہ بھی نہیں ہے خواہش جیسے محبت اور جلال جس کے تو وہ سپورٹر آپ کو وہی تو دیتا ہے صحیح وہی ایک چیز ہو گئی درست ہے زیاوی خود دے و ما را انده که انده یارب تو مرا انابتی روزی کن شایسته خیش تاعتی روزی کن زند پیش که فارغ شوام از کار جهند اندر دو جهان فراختی روزی کن الهی روی بین ما تا در روی کس ننگریم و دری بکشای تا بردری کس نگذریم پی وسط دلم دم از رضاوی تو زند جان در تن من نفس براوی تو زند اگر بر سر خاک من کی آگی رویت از هر برگی بوی و فاوی تو زند الہی مکش این چراغ افروغ ترد الہی مکش نگاہ کنید بیجای نکش مکش لکھاؤ تو عدب میں کیا ہوتا ہے میم بدل جاتا ہے نون بدل جاتا ہے کس میں میم تو وہی نکش ہے مکش این چراغ افروغ ترہ مصوظ این دل سوغ ترہ و مدر این پردی سوغ ترہ و مرن این بندی نواموغ ترہ ایواز شدہ شدہ کیا مطلب ہوا؟ ایواز شدہ یکا مطلب نہیں پتا ایواز کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں کلاب استعمال کرتے ہیں ایواز بدلے میں تو عوض شدہ ایواز شدہ ایواز شدہ ایواز شدہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آیت اللہ حامنائی کی نکتہ نظر اسرائیل کے بارے میں کیا تبدیل ہو گئے؟ کیا تبدیل ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے؟ آچھا ایواز شدہ چلے یہ بڑا سرخط خبر بڑی بہترین ہے آپ سردگی ہے فسلی چیز اب کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ سردگی ہے فسلی چیز یہ میں خیال ہے جداؤنے کا گھام جو ہے کیا ہے؟ لیکن یہ کیا ہے؟ آپ سردگی ہے فسلی چیز فسلی فسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جداؤنے کا جداؤنے کا موسم فسل فسلی چیز کیا مطلب ہوا؟ موسم میں کچھ موسموں میں جدائی محسوس ہوتی ہے جیسے دسمبر کا جس طرح سردیوں میں جدائی خوف اور بہت کیسے ہی صدقی شروع ہو جاتی ہیں؟ اب یہ آن یہ خانم سائمہ شہر بتا دیں خزا الگ ہے خزا الگ یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں ایسے ہی یہ سائمہ ہوتی ہے یا نہیں ہے ایسا؟ خزا ہی خزا ہی پڑا ہے ذرا چیک کر کے مجھے بتائیے گا ہو سکتا ہے غلط کیا ہے؟ چلیں دیکھ خزا تائی خزا زبر اور دیر زبر اور دیر بہلے بہلے ہاں اس میں ذرا چیک کریں اس میں اچھا ملے گا تبدیل ہونا یہ ذرا مجھے سمجھائیں یہ کیا لکھا رہا ہے؟ چیک کرتا ہے؟ خیٹ ویلدرس کیس وچھی مکان خیٹ ویلدرس کون ہے؟ ہاں وہ کیا چاہتے؟ چاہتے؟ چھتے؟ اس کو مریم، سائمہ، عبدالسلام آئیں آجی ہم کریں اس پر نیمولی کیسنجر ڈپلیماتی جنجالی کے بروابط جہانی شکلدار نیمولی کیسنجر ڈپلیمات کو کہتے ہیں ڈپلیماتی جنجالی کے بروابط جہانی شکلدار مطلب عمل میں لانا شکل دینا اس کو یعنی ایک ایسا متنازعہ سیاستدار ڈپلیمات جس نے کیا دیا جنجالی کے بروابط جنم دیا درست یا بدل دیا جنجالی کے بروابط جنجالی کے بروابط جنم دیا تبدید آتشپس بروابط شردوستانه در غزه برای یک روز دیگر همزمان حماس مسئولیت کشتن سی اسرائیلی در یکی استگاه و طبوس بیتول مقدس را به افتد گرفت در گزشت همریکی سینجر در صد سالگی سیاست مدار برجسی امریکا در دوران جنگ صد و وزیر خارجه دولت های نیکسون و فورد دوبه ای نیزوان کاپ ۲۸ در یرمترین سال تاریخ بشر لحمران جهان برای تبادل نظر در برای تغییرات اقلیمی گرده هم آمدند و تولد آرام یک منزومه شمسی با شش سیاره از فاصله ست سال نوری از زمین اچھا یه اقای مناور چی؟ گه گه انونه چه در باری چه صحبت میکرد؟ گه گه بعدی هونی؟ خوش تو اوه هنریک سینجا که باری مید؟ درست درست؟ خیلی خوب؟ چھیک ہے؟ کچھ غزا کے بارے تھی کچھ خبر ہے؟ درست ایک لفظ تھا آتش بس آتش بس کسی کہتا؟ آتش بس یعنی جنگ بندی؟ جنگ بندی آتش بس جنگ بندی درست خیلی آلی وَهَمَوَيْشِهِ كَاپْ ایک کانفرنس ہے موسم بیرون لقوامی جو کیا ہے؟ موسم کی اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گرین آوز گاسترمیشن اس کے لیے؟ نی، هدت هی کالبز هست، اردو میں؟ مولیاتی 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 یه هدتی؟ دبایی میزبان بیست و هرچ یعنی اتایس بی کانفرنس که دبایی که هست؟ میزبان درست هست؟ خوب زیر خارجی امریکاتی به اسرائیل لفته میگوید باید برای تمنید آتش بس تا آزادی یعنی روز آزاد می کند به اسرائیل داد اما در کرانه باختری تنش رو به افتایش هست در همه این محادمان مسلح به ایک صفت اوتوبوس در هومهی بیتول مقدس سه نفر کشته شدند و این حال آتش بس در غزه برقرار مانده و وزیر خارجی امریکاتی به اسرائیل لفته میگوید باید برای تمنید آتش بس تا آزادی همه گروگان ها تلاش کرد کس رو نانجی گذاشت میدهد؟ غزه امروز هم آرام برای روز هفته صبح امروز آتش بس در دقائق آخر قبل از شروع جنگ دوباره تمنید شد بعد از اون که حماس فهرستی از گروگان هایی را که امروز آزاد میکند به اسرائیل نمه قطر میانجی اصلی مزاکرات دو طرف میگوید شد مزاکرات دو طرف میگوید شد دو طرف ها مزاکرات چی که؟ الفاظ بگوید شد یعنی های جایگست سرایط آتش بس همان شرایط سابق است ورود بیشتر کامیان های کمک های بشر دستانه به غزه و آزادی ده گروگان در دست همه است در مقابل آزادی سی زندانی فلسطینی در زندان های اسرائیل آتش بس هنگامی امروز تمدید شد که کمی بعد در کرانه قربی در حومه بیت و مقدس مهاجمان به یک صفر اوتوبوس در ساعت اول و پرتر ادد روز کاری حمله کردن افراد یک گروه مذهبی به نام زکا که کارشان جمع وری بقایی کشتشدگان و دعا برای آنها در محل حوادثی از این نصف بلا فاصله محل؟ محل یعنی؟ جگاه؟ محل محل حاضر شده در میان کشتشدگان ایک زن سی ساله و مردی که گمان می روید بیش از هفته ات ساد سند داشت سب ساعت هفت و چهل دقیقه بود که خیلی ها در سطح اوتوبوس در این اسکاف پشت من استاده بودن ناگهان یک اوتوموبیل در کنار آنها توجه ناگهان، ناگهان که مطلب؟ اچانک، اکسیدن، ناگهان منقف میکنه و دو تروریست ات ما ساعت هش بس در غزه را یک روز دیگر تمدید، تمدید کسی که هنگه؟ تجدید، تمدید بشه؟ تجدید، چی که؟ تمدید کردن، همزمان؟ نه، یه تو وہه، تمدید کردن، پهل مراکب، تمدید کردن، اردو میگیم تمدید؟ همزمان، مسئولیت، حمله مسلحانه، حمله مسلحانه، حمله مسلحانه، حمله مسلحانه، سرحومه بیتول مقدس را برای دیگرفته که در آن سن افر کشت شدند. هندوکی سینجر، سیاست مدر برجسته آمریکایی در دوران جنگ، سیاست مدر برجسته، برجسته کهتی هی، بہت بهترین، آلی، انگریزی میں کهتی هی، دسترنگوشت،، چی که؟ برجستے برجستہ ہوتا ہے تو برجستہ کو ان کا تلقص کیا کرنے ہیں میشبہ صلی اللہ علیہ وسلم برجستے اس کو برجستے کر دیں خوب سر لکھ لیا ہے ہم نے یہ بورڈ والی چیز ہے میکن فارسی بگی نگو کہ لکھ لیا ہے من نوشتم آلان شما نیتونیت ما نوشتیم نوشت ما عرد درست و این بود نهایت کلاس انشاللہ در ہفته آینده ملاقات میتونیم خدا نگید آف